اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو میچ چانل امید ہے آپ سب بھی خیرے سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں گھڑ کے کھیر کی تو چلی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی اس کی اور بتاؤں گے کہ اس گھڑ کی کھیر کو میں نے کیسے بنایا ہے یوشلی میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں سے سنا ہے کہ گھڑ کی کھیر وہ جب بھی بناتے ہیں تو دودھ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے گھڑ ڈالنے کے بعد تو میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کو اسے کس طریقے سے بنانا ہے تاکہ وہ دودھ بھٹے بھی نہیں اور گھڑ کی ہر بہت ہی مزے کی بنے تو چلی اس مددار سی اور ڈیلیشس سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اور بتاتی ہوں میں آپ کو کہ میں نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے اور کتنے کامی انگریڈینٹ کے ساتھ بنایا ہے پر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کو آل پر کر دیجئے گا مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر فالو کیجئے گا لنک ڈسکرپشن میں ہے چلی اسٹارٹ کرتے ہیں ایک برطن میں میں نے ایک لیٹر دودھ ڈالا ہے دوبالنے کے لیے اسے رکھ دیتے ہیں یہاں پہ میں نے چاول لیا ہے تو دو بڑے چمچ یعنی دو موٹھی کے راؤن میں نے اس میں رائس لیا ہے چھوٹے دانے والے چاول کا استعمال میں نے کیا ہے اسے دھوگ لیا ہے اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں تو چلی یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ میرا آل موسٹ گرم ہو چکا ہے دوستو بس اس میں بوبال آنے والا ہی ہے تو اب ہم یہاں پہ چاول اس میں آیٹ کر دیں گے تو آئیے میں نے چاول کو اس میں آیٹ کر دیا ہے چاول آیٹ کرنے کے بعد دوستو ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے بہت نہیں ہر آپ کو اسے ایک منٹ 30 سیکنڈ کے بعد آپ اسے ایک بات چلا لیں تاکہ چاول جو ہے وہ ایک ساتھ جمیں نہیں یا نیچے تلے پر بیٹھے نہیں تو اس طریقے سے چلاتے ہوئے ہم نے اسے پکانا اسے ٹھیک کرنا ہے تو دوستو چلانا اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ نہیں چلائیں گے تو ہو سکتا ہے چاول آپ کے تلے پر بیٹھ جائے جا کر یا نہیں تو پھر اس میں گھٹلیاں بن جائیں تو اس لئے ہمیں چلانا رہتا ہے تو ہم اسے چلاتے رہیں گے چلاتے ہوئے اسے بنائیں گے آپ چاہیں تو اسے بیچ بیچ میں چھوڑ سکتے ہیں بٹاپ اسے ایک سے دو منٹ کے بعد چلائیں اور چلاتے ہوئے اسے ہم نے گاڑھا کرنا ہے اور یہ چاول پکانا ہے تو چلیے تھوڑے دیر گلنے کے بعد ابھی آدھا چاول گلہ ہے تو ہم اس میں آٹ کر دیتے ہیں الائچی پاورڈر فلیور کے لئے تو میں نے اس میں 140 ٹی سپون الائچی پاورڈر آٹ کی آپ چاہیں تو اس میں سابوت الائچی بھی آٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں میں نے ایک چمچ کھی آٹ کیا ہے یہ اپشنل ہے دوستو لیکن گھی میں نے اس لئے آٹ کیا ہے تاکہ یہ اسٹک نہ ہو اور اس میں اچھی سی فلیور بھی آ جائے تو یہ دیکھیں دوستو یہ کھیر جو ہے کافی گاڑھی ہو چکی اور چاول جو ہے وہ کمپلیٹلی کوک ہو چکے ہیں تو ہم نے اسے تھوڑا اور گاڑھا بنانا ہے کیونکہ کھیر جو ہے وہ گاڑھی ہی ہوتی ہے تو اسے ہم نے تھوڑی دل کے لئے اور پکانا ہے ساتھی میں نے اس میں تھوڑی سے کشمش پہ آٹ کر دیا آپ اپنی پسند کے ڈرائی فروٹس آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو چلیے کھیر کی کانسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے اسے نکال دیتے ہیں گیس کو بند کر دیتے ہیں اور اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے گڑ تو یہاں پر میں نے گڑ کا پاوڑر آٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس گڑ کے ڈھیلے ہیں تو اسے آپ تھوڑا سا چور کر کے آپ اسے ڈال سکتے ہیں اور اسے اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تو آپ اسے کنٹینیویس گڑ ڈالنے کے بعد چلائیں اور یاد رکھیں کہ گڑ ڈالنے سے پہلے آپ کو گیس کی فلیم کو بند کرنا ہے اگر آپ گیس کی فلیم آن رکھ کر گوڑ ڈالیں گے تو آپ کا دودھ پھٹ جائے گا کتنی پرفیکٹ سی کھیر بن کر تیار ہو چکی ہے گڑ کی اسے تھوڑا سا ہم نے گانش کر لینا ہے ڈرائی فروٹ سے اپنی پسند کے اور یہ مزیدار سی گڑ کی خیر بہت ہی اچھی فلیور والی بہت ہی مزید کی بن کر تیار ہو چکی ہے تو اگر آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی نہیں کیا تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجے دوستو اور مجھے بتائیے کہ یہ ریسپی کیسی لگی اگر ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے با بائی اللہ حافظ ٹیک کیر دوستو